اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو سبا سبا کا ٹائم میں ابھی اٹھوں میں ابھی تیاری کروں گا اور پہ جانا میں نے کالیج تو اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنے لاز تک دیکھنے اور لازمی دیکھنے پورا تو آپ نے اگر ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والا ہر نیو لوگ آپ تک بہت سانی آتا رہے تو ٹائم جزائے کی اگر چلتے ہیں ہم اپنے لوگ کی طرف تو جلدی جلدی سے میرا چین کالیل سبسکرائب کر لیں اور مجھے سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور جو چیز آپ کو بھی لوگ میں اچھی لگتی ہے وہ لازمی کومنٹ میں بتایا کریں اور ہمیں کافی دن سے کہہ رہے تھے کالیجوالے کے جن بچے نے ویکسین لگوالی ہے وہ اپنے ویکسینیشن کارڈ جمع کروائیں لیکن یہ جو بچے کلاس سے نکالے جا رہے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں میں نے بھی کارڈ ابھی تک جمع نہیں کروایا اس ویسے پرینسپل صاحب نے ہمیں کلاس سے باہر نکال دیا مجھے خالی سے چھٹی ہوئی ہے اور میں آ رہا ہوں مجھے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ جو زیادہ بس والے وہ سوڈنٹ کو نہیں اٹھاتے یہ میرے ساتھ ہی اس طرح ہوتا ہے سب سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے کومینٹ میں لازمی باتا ہے اے 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 اور جب میں پہنچ گیا ہوں اپنے گھر کے پاس تو ہمیں کرے کیا آپ پہلے میں آئں گا جنگوں گا 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 جنگوں گا جنگوں گا چینج کر کے پھر ٹکٹوک میں بناتا ہوں میں صورتے ہیں تو ٹکٹوک ویڈیو بنانے ہو جانا ہے ابھی میں تقریبا تھوڑی دیر پہلے کا اللی چاہی ہوں تو بہت زیادہ تھا لگرہی ہے اور میں یونی فاام اتارے بغیر ہیے اب چین میں گھسنے لگا ہوں مجھے تھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے میں ابھی کوٹ اتاہت لیتاں صرف بسترے میں اور جی سردی بہت زیادہ ہے آج مجھے کافی زیادہ کامٹ بھی بھی پڑی ہے اور ہم میں لگا ہوں سونے تو اس کے بعد اس کے بعد دیکھتے ہیں ابھی اٹھ کے کیا کر رہا ہے ابھی تو فیلال میں سونے لگوں باہر بہت زیادہ تھنڈ ہے ابھی ابھی سو کے اٹھا ہوں ابھی ابھی میں یہاں سے سو کے اٹھا ہوں اور میں نے اپنا یونی فارم چینج کیا پہلے تو اور اب نماز کا بھی ٹائم ہوئے تو نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑے سے کام کرنے ہیں گھر کے اور پھر میں نے اپنا یوٹیوب بلوگ کا جو ہے ایڈیٹنگ ہوئے رہا کرنی ہوتا ہے وہ کرنی ہوتا ہے پھر اپنا بس رات کافی دیئے تک جو ہے مجھے جاگنا پڑتا ہے اس لئے کافی زیادہ تھکاوٹ ہوگی تھی میں نے سوچا سو جاؤں جب میں تھوڑے بزار سے کام کر رہے کرنے تھے کوک کر گیا ابھی آیا ہوں اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ باہر جاگے کھیلوں باہر مہلے میں لڑکے ہو کر آئے ہوں ابھی میں گھر سے نکل ہوں اب میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں اور میں لڑکے آئے ہوں میں سامنے اور یہ سامنے میں ٹھاؤں میں لڑکے آئے ہوں اور میں لڑکے آئے ہوں اور میں لڑکے آئے ہوں اور میں لڑکے آئے ہوں کیا ہوا اسے جلیل صاحب اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام علیکم جائلی محضر بسکٹ کو آئی بسکٹ کیا کہیں گے سر اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں اور یہ بھائی بھی شوٹ ہے کیرم بورڈ کھل سکتے ہیں بچے 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 آئے بچے کیا لینا بھئی کچھ میں نہیں لینا اور آپ جی میں میں نے کیرم بورڈ گیم کھل نیا تو بھئی کھل لیں ہوں بھئی نماز میں جا رہا ہے ہم نماز کے بعد نماز تو ضروری ہے نا ہر مسلمان پر فرض ہے اور سب سے پہلے نماز ہے نماز پڑھ کے آگے ہم کھلیں گا اگر ٹائم ملا نہیں تو پھر میں سیدھا اپنے گھر جاؤں گا جی تو میں نماز پڑھ کے بھی آیا تھا کیرم بورڈ کھلیں لیکن درشاد ریڈی جو ہے وہ لڑکی بیٹھ کے گیم کھل رہے ہیں کیرم بورڈ جس کے وجہ سے ہم نے اپنے جانے گھر تقریباً رات کے نو بچے ہیں اور میری جو ہے سکول شرٹ کا بٹن جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا کافی دنوں سے سردیاں تھی اور میں اوپر کوٹ پہنے کے چلا جاتا تھا میں نے کہا کوئی ایشو نہیں لیکن اب کافی ٹائم ہو گیا میں نے کہا چلو بٹن ہی لگا لیتا ہوں اسے شرٹ کو یہ اس جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور اور آپ ہم لگاتے ہیں شرٹ کو بٹن یہ نہ کرنا کہ آپ عورتوں والے کام کر رہے ہیں نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہوتی گھر کے کام جائے میں کر لینے چاہیے میری آواز اس لیے نہیں کری کیونکہ سب تقریباً سوئے ہوں میں سارے ہی ہمیں کبھی کبھی کام کرنے کا جانتی جا ہوتا ہے سوئی میں تھا گھر نہ دھرا روچی اب جو ہے سوئی میں دھاگا ڈال گیا ہے اور جب ہم لگانا شروع کرتے ہیں بٹن میرے کام نکھے میں اُلٹی سائٹ سے لگا رہا ہوں کبھی کبھی کام کرنے کے یہ نتیجے ہوتے ہیں اسے واسطہ کرنا کام کار لیا کر رہا ہوں کبھی کبھی جو ہے وہ کام کر لینے چاہیے گھر کے کام گھر کے کام کرنا سننا ہے تو ویسے بھی دھاگر سے ہی طرح لگ جائے موسیقی ملکہ 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 لو جی میں ہمیں اونٹا رکشری بٹھا لیا جی او جی ملکہ بڑیا مشکلات بٹن لگی کیا ہے خلف ملکہ آپ سکول ہم کرتے ہیں ایک چھوٹا سا میجک اور آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ یہ میں نے کس طرح کیا ٹھیک ہے اور آپ چلتے ہیں ہم اپنے میجک کی طرف تو میجک آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ یہ کیسے کیا ہے آپ کے مائنڈ کا ڈسٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنے تیرے ہیں مجھے وہاں کیس لے جانا پڑھ گیا وہ باہر دودھ بائل ہو رہا تھا وہ ہلکا سا گیر بھی گیا نیچے بائل ہو گیا اچھا ہی اب ہم چلتے ہیں اپنے میجک کی طرف ہوں تو میجک ایک اس چیز طرح ہاں ہم کریں گے اس کے ساتھ میجک اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیس طرح کیا ہمیں گئے تو اگر وہ متحقیق اور ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ساتھ کروں گا چھوٹا سا میجک تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسے کیا ہے اب اپنے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ یہ میجک کیسے ہوگا ہم میجک کروں گا اس کے ساتھ تو آپ نے مجھے لازم میں بتانا کہ کیسے ہوگا ہے وکی اب ہم اپنا میڈک سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اگر مجھے کومنٹ اگر زیادہ آئیں گے تو میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے کی ہے میں نے یہ سکھا لگا ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ بھی سکھا لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ بھی سکھا لگا ہوا ہے اب میں اسے کروں گا غائب میری ہاتھ دونوں جو ہیں وہ خالی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بازو بھی فالد ہے اور باز میں بھی کچھ بھی نہیں ہے بالکل خالی ہے آپ یہاں پر بھی سکھا ہے اور یہ سائڈ پر بھی ہے سکھا اب میں اسے کرتا ہوں سکھے کو غائب ہے چیئے میں نے سکھا لیا اتار ہاتھ ہاتھ بھی خالی ہیں یہ میں سکہ لگا لگا میں اس اوپر یہ سکہ لگا یہ دیکھیں اور یہ بھی سکہ لگا اور آپ نے لازمی بتانا ہے کہ یہ کیسے لگا سکہ اور کیسے قائم میں مجھے بتانا ہے تو امید کرتا ہوں کہ سبسکرائب کرٹے ہیں ہم نے کیا ایک چھوٹا سا میجک تو آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں سبسکرائب کرلیں پلیز 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 سبسکرائب کرلیں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور کمنٹ میں آپ کو کمنٹ میں آپ وہ بتائیں جو آپ کو میرے بلوگ میں سب سے زیادہ اچھا لگا ہے تو آج کے بلوگ کا اختتام ہم ادھر ہی کرتے ہیں دعاوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ